دیکھ رہے ہیں کہ جساں کشمیر اور لبنان اور فلسطین میں جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن اقوام متعدہ کا جو ادارہ بنا تھا اس نے اس بارے میں کیا 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 وہ ان لوگوں کی آواز بنا ہے کیا انہوں نے ان کا کوئی حل کیا ہے یا نہیں کیا یعنی انسانی جو حقوق ہیں وہ آج کل ہر جگہ ہر آدمی پرچار کر رہے ہیں جو عالمی ٹھیک دار ہیں انسانی حقوق کے دعویٰ سارے یہی کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا آج پبلک رائٹس میں ہم خصوصی طور پر ان چیزوں کو ہم نے شامل کیا اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے پولینٹ سے ہمارے ساتھ ہمیں جائن کیا ہے اور ہاں یومن رائٹس پر انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان سے اس بارے میں تفصیلاً بات کی جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سے یہ سبتین شاہ آپ سے گفتو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ یومن رائٹس کے حوالے سے تازہ ترین جو وائلیشنز بھی ہوئی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس طرح پچھلے دنوں میں کل سے جو زیادہ ہائلائٹ ہو رہا ہے فیک نیوز کے حوالے سے جس طرح ایک ملک کو میڈیا میں یا لوگوں کی نظروں میں یا دنیا کی نظروں میں ایک غلط ثابت کرنے کے لیے ایک میڈیا وار شروع کی گئی ہے ایک عرصے سے جس طرح کل آپ نے دیکھا ہے کہ انکشافات بھی ہوئے ہیں جس طرح پاکستان کے خلاف انڈین نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اس پر ایک ہمارے دوست ہیں بڑے جاننے والے ہیں انہوں نے ایک رپورٹ تیار کیا وہ رپورٹ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی ایسا اس کا شارٹ سے کلپ آپ کو دکھائے جائیں تاکہ وہ اس میں یہ میسج کلیر ہو جاتا ہے کہ کون سی نیوز تھی اس کے علاوہ جو فارمرز کا پروٹیسٹ ہے انڈیا میں جو اپنے عقوق کے لیے نکلے ہیں اس کو بھی ہم نے شاملے گفتو کیا یہاں برمنگم میں میں وجود ہوں اور برمنگم میں جو سکھ کمیونٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے ایک دو تین سے تسلسل سے پروٹیسٹ جاری رکھا ہے ان کے حق کے لیے اور اسی طرح جو لوگ ظلم کا شکار ہوتے ہیں ان کے حق میں بولنے کے لیے کچھ کوتیں ایسی ہیں جو باہر نکل دی ایک ویڈیو تھوڑی سی چھارٹ سے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اس پر ای ایو ڈس انفو لیب نے انڈین کھونیکلز کے نام سے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے ایک میسیو انڈین ڈس انفو میشن نیٹورک کو بے نکاب کیا یہ ڈس انفو میشن نیٹورک شری واسطف گروپ کی سربراہی میں دوہزار پانچ میں کائن کیا گیا اور ابھی تک آپریشنل ہیں اس پروپاگانڈا نیٹورک کا بنیادی مقصد پاکستان کے خلاف بینل اقوامی سطح پر پروپاگانڈا کرنا پاکستان کو ڈس کریڈٹ کرنا اور انڈیا میں پرو انڈیا اور انٹی پاکستان جذبات کو اجاگر کرنا ہے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انڈیا نے ایک سو سولہ ممالک میں ساڑھے سات سو سزاہید فیک میڈیا اپڈٹس ساڑھے پانچ سزاہید ویب سائٹ ڈومینز دس سزاہید فیک انڈیوز یورپین پارلیمنٹ کے ممبرز اور فیک ایڈنٹیٹیز اور فیک جرنلسٹ کی مدد لی بسال کے طور پر لویس بی سونڈ ایک ہارورڈ پروفیسر اور انٹرناشنل لاؤ ایکسپرٹ تھے جو دوہزار چھے میں انتقال کر رہے تھے لیکن ان کی آئیڈنٹیٹی کو چھرایا گیا اور دوہزار سات میں ان کے نام سے کسی نے ایک انڈیو کے ذریعے یون ہیومن رائٹس کانسل کی میٹنگ اور دوہزار گیارہ میں فرینڈز آف گلگت بلتستان کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں ایک ایونٹ اٹینڈ کیا یہ صرف ایک مثال ہے اور اس انویسٹیگیشن میں دس سے زائد انڈیوز کو بے نکاب کیا گیا ہے جو کہ کئی دہائیوں پہلے ان ایکٹیو ہو چکی تھی مگر ان کا نام استعمال کر کے فیک انڈیوز کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز اور یورپین یونین میں پاکستانی مفاد کو نقصان پہنچایا گیا آپ نے باہر کے ممالک میں احتجاج کرتے ان لوگوں کی تصاویر ضرور دیکھی ہوں گی جو کہ کہیں سے پاکستانی تو نہیں لگتے لیکن فری بلوچستان کنارے لگا رہے ہوتے ہیں کئی بار ایسے پوسٹرز بھی باہر کے ممالک میں دیکھنے کو ملے ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق ان کے پیچھے بھی یہی نیٹوک ہے جو ایسا کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے فیک انڈیوز اور فیک آئیڈنٹیز کے بعد آتے ہیں فیک میڈیا اوٹلٹس اس انویسٹیگیشن میں ساڑھے سات سو سے زائز فیک میڈیا اوٹلٹس کی شناخت کی گئی ہے جن کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹی اور من گھڑک خبریں شائع ہوتی تھی وہ خبریں پھر انڈیا کے جانے وانے میڈیا اوٹلٹس جن میں سرے فہرست ایجیان نیوز انٹرناشنل یا این آئی ہے ان کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی جہاں سے پھر وہ خبریں انٹرناشنل نیوز آٹلٹس بھی نشر کرتے تھے یہ ریپورٹ کسی بھی حساب سے کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے بلکہ یہ فیف جنریشن وارفیر کی ایک زندہ مثال ہے یہ نیوز چند مہینے یا سال نہیں بلکہ پندرہ سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور اسی نیوز کی سرگرمیوں کے وجہ سے انڈیا کچھ تیر پہلے تک کہتا تھا کہ وہ پاکستان کو انٹرناشنلی آئیسولیٹ کر دے گا ایک مہینے پہلے چودہ نیوز کو پاکستان نے ایک ڈوسیر ریلیز کیا جس میں انڈیا کے جی ناظرین آپ نے سنی یہ گفتو اس میں شارٹلی انہوں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ اس قسم کے جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے یا آج کل کا جو دور ہے میڈیا وار کرنے کا اس میں یہ ساری چیزیں کیسے آئی لائٹ کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کس قسم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بیش بار چیزیں ہیں جو آگے ہماری گفتو میں شامل ہوں گی آپ بتائیے گا کہ اس وقت تک آپ نے دیکھا ہے آپ نے اس پر سٹیڈی بھی کیا کام بھی کیا ہے کیا کردار رہا ہے یومن رائٹس کی وائلیشن کرنے والوں کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ قاضی صاحب آپ نے موقع دیئے اس بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے یونیٹر نیشن کا بنیادی طور پر جو حصول تھا کہ جو ہومن رائٹس کے والے سے انیس سو اٹھالیس میں دس دسمبر انیس سو اٹھالیس کو پہلی دفعہ یونیورسل تیکلیشن آف ہومن رائٹس کو منظور کیا گیا اور یہ جنرل سنڈی کی میٹنگ ہوئی تھی یونیٹر نیشن کی پیرس میں اس وقت سے لے کر جو دیکلیشن کی اہمیت ہے بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد مختلف چیٹیز آئی ہیں مختلف ایگریمنٹس آئیں ہومن رائٹس کے والے سے لیکن بڑی آنے طور پر یہ جو یونیورسل تیکلیشن ہومن رائٹس ہے جو یونیٹر نیشن نے یہ بہت اہمیت کامل ہے اس میں آپ اس کے اجانت سے پہلے کہ ہم بات کریں اس پر کہ اس پر کس حد تک عمل درامت ہوئے اس کی جو مختلف شکے ہیں اس پر کچھ خاص شکے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں پھر آپ ہم مدد ملے کے کس حد تک عمل ہوا ہے کس حد تک عمل نہیں ہوا اس دیکلیشن کی تلتیس شکے ہیں لیکن اس میں جو پانچ شکے ہیں جو ہیں پانچ جو بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی شک کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر باقی کو بلکل پہلی شک ہے پہلا آرککل جس یونیسیو دیکلیشن آب ومن رائٹس کے ہے کہ آل ومن بینگز آر بار پری ایکل ویڈیگنٹی آن رائٹس یہ سب سے پہلے یونیٹیڈ نیشن میں ان سو تالیس میں نے پہلی دفع بتایا کہ اور اس کو دفع کیا یہ جو اتھامن ممالک تھے ان میں سے اتھالیس ممالک نے اس سے خیبر میں پورٹ کیا بتایا انسان کو کہ انسان آزاد ہے آزاد پہ تالی ہے اور اس کے تمام جو رائٹ ہے مساوی ہیں اس کے حقوق جو ہے ہر انسان کو مساوی حقوق حاصل ہے بغیر کسی امتیاز کے بغیر کسی جنگ و نسل کے اس کو مساوی حقوق حاصل ہے تو اس دکلیریشن میں جو پاسٹ اینٹ چیز تھی پہلی تو چیز ہوگی آزادی انسان کو آزادی اصل ہے بہتر کسی انتیال کے آزادی سے اصل ہے اس کو متسواد اصل ہے پھر اس کے بعد انسان کو زندگی کی آزادی اصل ہے لیورٹی ہے اس کو پرسنل سیکیورٹی پرسنل سیکیورٹی جو ہے وہ انسان کو حق اصل ہے کہ اس کا تافذ کیا جا ہے اس کی ڈان کا تافذ کیا جا ہے اس کی کو تافذ کیا حوالے سے تو کسی راست میں رہ رہا ہے تو اس ریاست میں اس کی جان اور مال کا تافذ ریاست کی ذمہ داری ہے پھر اس میں یہ بھی زور دیا ہے کہ انسان کو فریڈم فرم سلیوری وہ لا معنی زندگی سے آزادی کہاں کسیل ہے پھر اس میں یہ بھی زور دیا ہے کہ انسان کو ٹارچر یا تشدد سے بھی آزادی ہے اس پر تشدد نہیں گے جا سکتا اس کے ساتھ رویہ منصفہ نہ ہوگا یہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ ان بنیادی مسلمہ اقدار کی بنیاد پر ہیں جو پہلے سے ہی لوگوں کے اندر ایڈاپ کیا گیا تھے مورل ویلیوز انسان کی انسان کے جو بنیادی طور پر خود انسان دیتا ہے کیا اس کے رائٹس اور ہر دیدہ اس کو تسلیم کیا گیا ہر ملک کے اندر تسلیم کیا گیا اس کی بنیاد پر پہلی دفعہ سکتا ہے اس کیا گیا اور یونیشنل ڈیپولیشن او ہونی رائٹس میں بڑا اہمیت کا عامل ہے یونیٹین نیشنل نے اس پر عمل درامت کروانے کے لیے کافیت تک قوشن بھی کی ہے اب جو جنیوے میں ادارہ نیشنل کا نیشنل رائٹس کونسل ہے اس سے پہلے اس کا نام تھا رائٹس کمیشن اس پر عورت کرتا ہے دنیا سے رپورٹس آتی ہیں لیکن عمل درامت جو ہے وہ اب خود دیکھ لیں مختلف خطوں میں مختلف خطوں میں جو باقیاد رنما رہو رہے ہیں ہم اب ایڈیا کی انسان لے ہیں